اسلام علیکم دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں واجد اللہ خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم صرفیوں پر حضر عمر میں اضافے کا مطالبہ سب نسپیکٹرز کے امیدواروں کا ایمیل ایک آرڈرز کے روبرو احتجاجی دھرنا جگن کی پرسا یاترہ زلہ گنٹور میں چھ بیس میں دن میں داخل علاہدہ تلنگانہ کے لئے نئی دہلی میں کونڈا لکشمن باپو جی کی پدیاترہ کانگریس اور تلکو دشم خائدین کی شرکت چیف ریسٹر زلہ خمم میں آج رچہ بندہ پروگرام میں حصہ لیں گے شمساباد ائرپورٹ کے خریب بلدیا کی انہی دامی کاروائی اور ویجیوارہ میں برقی سب اسٹیشن میں آگ لگنے کا واقعہ اب خبریں تفصیل سے علاقہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ارکان نے پارلیمنٹ کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کی جانب سے مداخلت کے بعد پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی ملتوی کرنی پڑی اس طرح پارلیمنٹ کے سرماعی اجلاس کے تیسرے دن بھی مسلسل کوئی کاروائی نہیں ہو سکی لوگ سوا میں علاقہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کانگریس اور دوسری جماعتوں کے ارکان نے سپیکر کے پوڈیم تک پہنچ گئے اور علاہدہ تلنگانہ کی تائید میں نارے لگائے بعض ارکان اپنے ہاتھوں میں پلیکارٹس تھامے ہوئے تھے اپوزیشن کے بعض ارکان نے ضروری اشیاء کی خیمتوں میں اضافے کا مسئلہ اٹھایا ایوان میں ہنگام آرہی کے باعث سپیکر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا رکھنے پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن مہنڈری کے حامی ارکان اسمبلی کا اجلاس رکھنے پارلیمنٹ کڑپا کے مکان پر منقض ہوا جس میں ارکان اسمبلی کے علاوہ جگن کے حامی ارکان پارلیمنٹ نے بھی حصہ لیا اور اسمبلی کے سرماعی اجلاس میں پارٹی کی جانب سے اختیار کی جانے والی حکمت حملی پر تبادلہ خیال کیا سب نسپیکٹرز کے امیدواروں نے حد عمر میں اضافے کے مطالبے پر ایمیلے کارٹرز کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا ان احتجاجیوں نے ایمیلے کارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی جس کے بعد پولیس نے ان احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا رکنے پارلیمنٹ کڑپا کی مختلف مخامات پر نخاب کو شاہی انجام دی اور ویسار کی ہلاکت کے بعد صدمے سے فوت ہونے والے افراد کے ارکان خاندان سے تازیت کا اظہار کیا ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے تلنگانہ کے ہامی کونٹا لشمن باپو جی کی پدیاترہ کا آغاز نئی دہلی میں انڈیا گیٹ سے ہوا اس یاترہ اور ستیاغرہ میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے کانگریسی اور تلگو دیشم کے قائدین پونم پرباکر ایم جگن نادھم جی ویویک ایس راجعیہ کومٹ ریڈی راجگوپا ریڈی کشوراو جی صدارانی ای دیا کر رہاو اور دوسروں نے حصہ لیا کونٹا لشمن باپو جی نے سپیکر میرا کمار سے ملاقات کرتے ہوئے لاہدہ تلنگانہ کی تائید میں انہیں یاد داشت پیش کی انہوں نے اس یاترہ کے موقع پر صحافیوں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ لاہدہ ریاست تلنگانہ کے حصول کے لیے پورامن طور پر یہ یاترہ نکالی گئی ہے چیف نیسٹر کرن کمار ریڈی رچہ بندہ پروگرام میں حصہ لینے کے لیے کھمم کے دورے پر ہیں وہ کھمم میں اپنی آمد کے فوری بعد اندرہ جل پربھا اسکیم کا افتتا کریں گے کرن کمار ریڈی اس موقع پر مختلف ترقیاتی پروگراموں کا جائزہ لیں گے اور حدوداروں کو مختلف ہدایات بھی دیں گے بعد ازاں وہ ظلے میں رچہ بندہ پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے سرکاری فلاحی اسکیمات سے عوام کو واقف کروائیں گے اس پروگرام میں حصہ لینے کے بعد وہ بزر یہ ہیلیکوپٹر ہیدر آباد واپس ہوں گے شمساباد ائرپورٹ کے خریب بلدی حکام کی جانب سے بڑے پیمانے پر انہیدامی کاروائی انجام دی گئی بتا جاتا ہے کہ غیر مجاز عمارتوں کو بلدی حکام کی جانب سے منحدم کر دیا گیا اور اس موقعے پر پولیس کا بھاری بندوبست بھی دیکھا گیا بتا جاتا ہے کہ سڑک میں توسی کے لیے بلدی حکام کی جانب سے یہ انہیدامی کاروائی انجام دی گئی ہے کیونکہ ائرپورٹ سے جانے والی سڑک پر اہم شخصیتوں میں رکاوٹ کا سامنا تھا ویڈیوارہ کے برخی سبسٹیشن میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا یہ واقعہ جمعیرات کی صبح پیش آیا شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وضعے بتائی جا رہی ہے اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فیر بریگیٹ کا امبلہ پہنچ گیا اور آگ پر قابو پا لیا گیا آگ لگنے کے اس واقعے میں کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے عام ہرتال سے دستبرداری کے وقت دیے گئے تیخن پر عمل آوری کرنے کا حکومت سے تلنگانہ کے ملازمین نے مطالبہ کیا ہے انہوں نے اندرون ایک ہفتہ معاہدے پر عدم عمل آوری کی صورت میں دوبارہ ہرتال کے آغاز کا انتبا دیا ہے پی ان جیو خائدین نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غلام نبی آزاد چیف نیسٹر کرن کمار ریٹی اور نائب وزیراعلا دامدر راج نرسمہ ملازمین کی ہرتال ختم کرواتے ہوئے انہیں ہرا سانکھ کر رہے ہیں انہوں نے الزام آئیت کیا کہ ریاستی حکومت کو سرکاری ملازمین کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے مرکزی کابینہ توخو ہے کہ ملٹی برینڈ ریٹیل میں اکاون فیصد راست بیرونی سرمایہ کاری اور ایک ہی برینڈ کے ریٹیل میں صد فیصد راست بیرونی سرمایہ کاری کی اجازت دینے کے مسئلے پر آج بحث کرے گی اس سے خبل کابینہ سیکریٹری عجید کمار کی زیر خیادت پینل نے سو میلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور مقامی سورسنگ جیسی شرائط کے ساتھ ملٹی برینڈ ریٹیل میں 51 فیصد راست سرمایہ کاری کی تجویز پیش کی تھی حکومت نے سال 2006 میں ایک ہی برینڈ کے ریٹیل کے لیے بیرونی راست سرمایہ کاری کی اجازت دی تھی اور اس کے بعد سے اب تک ساٹھ بیرونی کمپنیاں مقامی فرمز کے ساتھ شراکت داری کر چکی ہیں ریٹیل کے شعبے میں ملک میں غیر ملکی راست سرمایہ کاری کے باعث مقامی تاجیروں نے ان کے کاروبار پر اثر پڑھنے کا خدشات ظاہر کیا ہے اخوام متحدہ نے مصر میں احتجاجیوں کے ساتھ تصادم کے دوران سرکاری سلامتی دستوں کے ذریعے طاقت کے استعمال کی مضمت کی ہے اخوام متحدہ کے حقوق انسانی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ احتجاجیوں کی حلاقت سے بہران میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے خوریزی کی آزادانہ تحقیخات کروانے کا مطالبہ کیا ہے اسی دوران ایک فوجی عددار نے بتایا کہ مصر کے فوجی دستے فسادات پر کنٹرول کرنے والی پولیس کی جگہ لینے کے لیے کل خائرہ میں وزارت داخلہ کے آسپاس کی سڑکوں پر پہنچ گئے ہیں برطانیہ میں فون ہیکنگ سکیم کی تحقیخات میں اس وقت نیا موڑ آیا جب ذرائع بلاق کی خداور شخصیت روپورٹ مرڈوک کے بیٹے نے برطانیہ میں واقع کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے عہدے سے استفاد دے دیا نیوز انٹرنیشنل کے ترجمان نے بتایا بینواللخوامی فلم فسٹیول کا آغاز گوہ میں ہوا فلم اداکار شاروخان نے دس روزہ فلمی میلے کا افتت اتا کیا اس موقع پر مرکزی وزیر اطلاعات ونشریات امبیکا سونی نے فرانسیسی فلم ساز کو کارنامہ حیات ایوارڈ اتا کیا اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں ہندوستانی سینیما کی بینواللخوامی سطح پر بہتر مارکٹنگ کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس سے ہندوستانی فلموں کی بینواللخوامی شناخت بن سکے اس فلمی میلے میں بولیوڈ کی اہم شخصیتوں نے بھی حصہ لیا نئی ریلی میں تجارتی میلے میں دیفاعی سنت اور محکمے کے خاص پیویلین میں نوجوانوں کی کسیر تیداد دیکھی جا رہی ہے یہ نوجوان وہاں رکھے تیارے ٹینکس میزائر سسٹم اور دیفاعی سازو سامان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کافی دلچسپی دکھا رہے ہیں آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر حدی عمر میں اضافے کا مطالبہ سب نسپیکٹرز کے امیدواروں کا ایمیلے کارٹرز کے روبرو احتجاجی دھرنا جگن کی پرسا یاترہ زلہ گنٹور میں چھ بیس میں دن میں داخل اللہ حیدہ تلنگانہ کے لئے نئی دہلی میں کونڈا لکشمن باپو جی کی پدیاترہ کانگریس اور تلکو دیشم خائدین کی شرکت چیف ریسٹر زلہ خمم میں آج رچہ بندہ پروگرام میں حصہ لیں گے شمساباد ایرپورٹ کے خریب بلدیا کی انہی دامی کاروائی اور ویجیوالا میں برقی سویسٹیشن میں آگ لگنے کا واقعہ اسی کے ساتھ ہی دو پہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے خدا موسیوالا管ا آقاا آگا کاروہ موسیقی مسئولہ موسیقی موسیقی موسیقی